شہدھالوں کو آشروات دینے کے لیے بابا وشونات ماں جگدی شلا کی تئیسویں ڈولی رتیاترہ کا گیارہ مئی کو ہریدوار سے شبارم ہوگا تیس دیوسیے یہ رتیاترہ اتراخن کے سبی تیرہ زلوں کے ایک سا اکتالیس صد پیٹھوں سے ہو کر گزرے گی اس کا سماپن آغامی نو جون کو سوامی رام تیرت کی تب اس تھلی ٹھیری کے بھلنگنا بلوک استد وشون پربت استد شریف وشونات مندر میں گنگا دشہرہ کے دن ہوگا پتکار وارتہ میں پور بشکشہ منتری ایوم رتیاترہ سہیوں جگ منتری پرساد نیتھانی نے یہ جانکاری دی نیتھانی نے بتایا رتیاترہ تیس دنوں میں دس ہزار پانسو کمی کی دوری تیہ کرے گی رتیاترہ کا اددیش وشوشانتری اترہ کھنڈ میں ایک ہزار دھام چرنی کرن پریہ ورن سن رچھن ایوم سموردھن بنجر بھومی کو اپیوگی بنانے کے لیے ادھانی کرن جڑی بوٹی کو پروساہن سنسکرت بھاشا اُن نیان پبیتر دھاموں میں پلاسٹک پر پتی بھند کے لیے جن جاگرن کرنا ہے دس مئی کو بابا وشونات ما جگدی شلہ کی ڈولی حریدوال لائی جائے گی گیارہ مئی کو حریدار سے مہمنڈلیشور نیرنجنی اکھاڑا سوامی للیتا نندگری رتیاترہ کا ویدیبھا شبارم کریں گے تیس مئی کو حلدوانی کے شری ست نارائے مندر میں رتیاترہ کا بھب سواگت کیا جائے گا اس کے سماپن پر وشون پروت پر جاگر گائے کا رامشوری بھٹ کی پرستتی ہوگی اس موقع پر یاترہ سمنویق ڈاکٹر کیدار پلڑڑیہ پورو بلوگ پرمک بھولا دت بھٹ کانگریز زلہ دیکش ستیش نینبال راج آندولنکاری حکم سنگھ کو بر سمیت ان موجود رہے دیکھیں وشونہ جگدی شیلہ ڈھولی یاترہ اس بار تیئیس میں ورس پرویش کر رہی ہے اس یاترہ کا جو مکش اددیش ہے وہ وشون میں سانتی قائم ہو اور پترہ کھن میں جو ہماری جو ایسے دیوالے ہیں سکتی پیٹ ہیں وہ ہزار سکتی پیٹوں کی یہاں پر استاپنا ہو چار دھام کے علاوہ اور ساتھ ہی ہمارے اترہ کھن کو تیر تھاٹن پردیش بنانے کا ہمارا اس یاترہ کے ماتن سے سنکلپ ہے سنسکرت کے ہزار ودیالے کھلے اور ہزار میڈیٹیشن سینٹر دھیان کے اندر بنائے جائیں تو اسی پرپیکش میں یہ یاترہ پورے اترہ کھن میں بگت ورسوں سے چلی آ رہی ہے اور اس ورس یہ یاترہ گیارہ مئی کو ہردوار سے پرارم ہو کر کے اور اترہ کھن کے تیرہ جنپدوں کے ساڑھے دس ہزار کلومیٹر کی یاترہ پوری کر کے نو جون کو جو گنگا دسہرہ پڑھ رہا ہے اس دن وہاں پر ڈولی کی اس یاترہ کا سماپن ہوگا گنگا دسہرہ سنان کے بعد اس یاترہ کے مادیم سے ہم سرکار سے بھی اپیکشہ کرتے ہیں کہ پورے پردیش میں تیر تھاٹن پردیش بنانے کا ایک مہیم چلائی جائے اور پورے پردیش کو تیر تھاٹن پردیش کی سینے میں لانے کے لیے ایک کاری یوزنہ تیار کی جائے جس سے کی پلائن رکھ سکے اور ہمارے اترہ کھن کا جو کلچر ہے اترہ کھن کی جو سنسکرتی ہے اور اترہ کھن کی جو ہماری بولی بھاسا ہے اترہ کھن کا جو ہمارا دیوالانوں کا ایک بہت زیادہ ایسا بھاگ ہے جہاں پر کہ پورے اترہ کھن کو بھیشو میں ایک دیو بھومی کا درجہ ملا ہے تو اس روپ میں ایک کام سرکار کرے اسی پرپیکش میں یاترہ اس ورس بھی پرانم ہونا ہے